شائر یہ کچھ برداشت نہ تھو کرے سکے نہ برداشت کرنو تو وہ شائری نہ ہوں دو تو انہوں نے ہوت جی انہوں نے کہا رایا ایک ریدمیٹک رایا شائریوں دیا ریدمیٹک رایا بوئے گل نالائے دل دودھ چراغے محفل جو تیری بزم سے نکلا وہ پریشان نکلا آنے اصلا کافر ہوں ناظرین جا جو اصلا ایڈی شائری کے پرسندہ ناظرین یہ الیکٹرانیک ڈائری بارا جے کہ ان سے حلائن دست جے دنیا میں یہ آسان دو کارنا مولا ہے دنیا جے بین ملکوں کا سدائی متاثر تھیوا وہ سائنسی حوالے سامی تھیوا وہ آٹھ سی حوالے سامی تھیوا آئیں عدب جی سافت جی حوالے سے مانا بکلی سا انگلش سافت وہ اردو جی مطان یا سندھی جی مطان تمام گھلی جی کا اونا جی چھاپ رہی رہی تھی یعنی جو اثر رہے تو انفلینس رہے تو سو ما سمجھا دوتا ہے سندھی عدب تے بے آلمی عدب جو اثر رہے ہوگا این رہے ہوگا جی ہیں کہیں دور میں فارسی عدب جو تمام گھنو اثر رہے ہو اے فارسی ہے جے نمونے وارا شیروں دا ہویا لفظوں دا ہویا گھڑائیں دا ہویا پو تھوڑی جی کا اگریزن کھاں پو مارڈنٹی پیدا تھی سوڑا سندھی عدب پہ کیا بہت اثر کر دیے رہی اچھا پر جگرے ہانے جی پا جو موضوع بھی آئے انٹرنیشنل عدب آیاز جو مکام تا ان آیاز کے اما کی ہیں تھا جسو جگہ ایسان دلیل تساں گھڑا مانن جو باتنا سام بدھووا تو باپا شاہ لطیف جگہ آئیں وہے انٹرنیشنل عدیب شاعر ہیں انٹرنیشنل لیویل جا آیاز میں انٹرنیشنل لیویل جو شاعر ہے گالیوں کنائوں پر سامتے جگہ دلیل ہو جن اوے گھٹ ہوں دائیں تا اماوٹ کڑا دلیل ہیں جگہ رہے اسیں آیاز کے آج اسیں آیاز جکر پہ آکے ہوں تو وہ واقعی عالمی لیویل جو شاعر ہو اس کو پیر نہیں تھا انہم بھی کو شک کو نیدر شاہ لطیف جگہ آئے وہ واقعی آئلمی لیویل جو شاعر جگہ آئے وہ بلکل عالمی لیویل جو شاعر ہے پر یہ خبر سامی تریف ہی بھو ہے جنہیں آسان انٹرنیشنل لیکے طرف ملکن جا قومی شاعر ہیں انہیں جی شاعری پڑھو تھا پو آسان کی خبر کی پیویت ہے ہنش شاعر ہیں جی بھیٹے میں آسان والے ہمراہ جو کد کات کے تھے بلکل چوندہ ان سدھیے میں تب بھیٹے کر بھرم بھجے تو جیسے ہی انسان بھیٹے نتا کرے سکو تیز سائی ہوں تھا دعوی ہوں تمام گھنی کرے سکو تھا سائی ہوں بھی جو کواس ہو خاص کرے زرائطی کلچر جامان ہوں انہوں میں گالکے اکڑو ابہام ڈیانو اگزیجرشن کارنو ودا کارنو یہ انہوں نے جو کلچر جو سوہا صحیح آئے سندھی جو کور نسورہ وہ کہیں بھی تورتے اسا عالمی تچہ علاقہ ہی ادب وزان بھٹے رہا سکو مانا وہ کمزور رہے سفا کمزور رہا کمزور رہا جو بانا کمزور رہا جو بانا کمزور رہا پر سندھی شہری یہ کہے وہ مدخان وٹی تمام گھنی پاورفل ٹرہی ہے وہ کازی کازن خان بھی اگیا جو چارنہ ہویا جنہیں سوڈو سنبری حلیو کوپو سائے کرو سمبارے سبان اکھے تو پاک منی پاکر تمہت رہے جائیں موجہ دھنی ہانے آیا تو آدھر ہانے ہکا جدل میں مجھے پتر رکھے جی پر یہ سب یہ کہے ہویا یا مثال جو کازو چارنہ ہانے 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 دول میں اپریشاٹ کر سوگونڈا چاکانی وسام دانہ ہو جن بھی میرے کی طابیں پریان پاولو ناروڈا کی پریوہ مایا کوفس کی کی پریوہ پیrollフیث کی پریوہ شیخس پیر کی پریوہ شیلے کی پریوہ بيریٰن کے پریوہ ٹرہ چھوڑا تا ساں پو انہوں نے جو اور جو مجمویی پریات já کو انہوں نے جو وہ ان سلی کیوں کو بیالید دا وہ cocktails رکھے sucking رکھے تو کھٹی جو نا ہے انٹرنیشنل لیویل میں بھی تمام بری لیویل ہو شائر ہو تو یہ جو کہ ہمیں نالا کھڑوں پہا ہے انٹرنیشنل شائر انجا عدیب انجا جگریوری انہان کے لسے تنہان جے وچمیری آیاز کے بیہار جے تپو آیاز کتھے بٹھوائے ماں سمجھانت ہوتا ہے آیاز انٹرنیشنل ادب میں پیری سفج ہو شائر پیری سفج ہو مرسال جی ایسا پیرلو دنرودا جو ذکر کہیں آیسا مائک واسکی جو ذکر کہیں آیسا ٹیگور جو ذکر کہیں آیسا کہیں ہتتایی آیسا چیسا گودا حالانکہ انجا موفرسی لیویل کون ہیں یہ جی کوئی لورکا آیسا لورکا جو ذکر کہیں بیہار شائر ہے برد یہ اوے پرانا شائر مثال دکھو شیکسپیرہ یا جی کو ہمرا یہ پرانا شائر ہے انن جی بھیٹو بری شالتی بساتھی بھی چاکان جو یہ کلاسک ہے آیاز میں یہ خوبی آئے آیاز کلاسک بھی آ آیاز مارڈ بھی آ آیاز نئے کے طور پرانوں پرانے کے طور نو آیاز پہنجے جو کو اساسو سندھی شاعری جو مثال جب بیتا وائیو سور جو شالتی بھی رکھی ہو مختلف جو سور سونی سور سسی سور گھاتو سور سور اٹھے آیاز انہوں نے کے وہ فارم کھائوں انہوں نے کے جدید بانا لینے جدید حالت انجے بانا انہوں نے جو انہوں نے لکھی ہو مثال گھاتو ہوا جو کو فاشزم جو ہوا آمیرت جو خوف ہا ڈر ہا انہوں نے جو خطر ہوا وہ محصور گھاتو میں سمائے ہوا جو انہوں نے جو خطر ہوا رائے ہیں ایک ریدمیٹک رائے ہیں شاعریوں دیا ریدمیٹک رائے ہیں صحیح ریدم ماری رائے ہیں این ریدم بھی انہوں نے کھرے ہوندوا چھاکان جو انہوں نے دورے میں سامت کتاب نہ ہویا کاغذہ نہ ہویا پرنٹنگ مشینوں نہ ہوئی ہوں انہوں نے کھرے ریدم ضروری ہو تو وہ شایوں یاد رہن صحیح مثال مذہبی کتاب تمام گھڑاں جائیں ان سے انہوں نے دورہ میں ریدم ملکھیا ہویا تو جیے انہوں نے یاد رہی سکرن یہ گیتا یا رامان بھرا جائیں ہانے دی جیے انہوں نے شایہ کیا پر انہوں نے دورہ میں سانسکرت وغیر بھی جگو آسو یہ شایری میں ہویا یہ گو گوتا مودے جو کو آئے دھما پادا یہ پالی میں ہو پراکرتی میں ہویا یہ ہویا صحیح ہانے دی جیے اتہ ہاں زکر کیا کھوڑ شایریں جا نالا ہاں کھایا پر ہاں تیگور جو بھی زکر کیا اتہ ہی مجھے زین میں ایکڑا سوال ایو بھی برہت ہو تو ایکڑا بنگالی شایر ٹیگور کے جکرے نوبل پرائیس ملی سکے تو ایاز کے انہوں نے زندگی میں نوبل پرائیس چھوڑ نہ ملی سکے نرو نوبل پرائیس پر کو بھی انٹرنیشنل جکو آئے ایوارڈ ان کے چھوڑ نہ ملی سکے دینی ایسی رسوں تھا فیض صاحب ہی نومنیٹ تھے نوبل پرائیس جلائے یا ان کے لینن پیس پرائیس بھی ملی ہو فیض صاحب کے ایاز کے کو بیڑو انٹرنیشنل ایوارڈ شوڑ نہ ملی سکے یہاں تاثب ہوئیو یہاں تاثب ہوئیو یہاں تاثب اج بھی جارہی ہے مثال تاہ جنبان جب کے تعلقات ان انٹرنیشنل لیویل تے اوہے معنو جے کے ان سے پانچن شائر ان کے پروموٹ نہ کرنا منا پسندی شائر ان کے یا سراکی شائر ان کے یا بلوچنگ یا پتھان ان کے یا دین پنجاب ان کے تحقیل اردوی جے کا ہجمونی رہی ہے خاص کرے بیروکریسی میں انہاں مقامی بولن کے تمام گھڑوں ڈسکریچ کے ہیں ایاز بولن کھاں مہورہ شائر ہوئیو ایاز وہ شائر ہو جیے بانجی شروعاتی اردو شائر ان کے جنبان جو پیلو کتاب جو بولے گل نہ لائے دل بلکل جو غلب شرابوے گل نہ لائے دل دودہ چراغے محفل جو تیری بزم سے نکلا وہ پریشان نکلا ہانی اصلا کافر ہوں نا زین جا جو ایڈی شائری کے پر سندگا نا زین شائریہ میں ادب میں سوہ میں سلیکے میں سائنس میں یہ بولیوں ہی کومو جاکن سے انہیں جو بھالنٹوں لکا جو ایشیوں بڑیوان مثال ہنوکدہ ساں بیٹھائیوں ہی مائی کا یہ الیکٹرانک ڈائری بھارا جاکن سے حلائیں دس لکے دنیا میں یہ اصلای دکار نمبر نہیں یہ امریکن جو کارنا چھا اصلا ہوں چھا اصلا ہوں فیضیاب نتیو اصلا چون تو نہیں امریکن جو آؤں نہ کرے اصلا جو بھائی کا اٹھان لوگ ساگے نمبر اصلا جاکا اللہ میں اپنے جی گھال اصلا باتا ہے مثال باتا کہ بدائیں تو دی انٹرنیشل دب جی گھال لکھتی ہے اصلا جی صاحب اصلا جا سر کازی بیٹھوا جنہیں انگریز نے ہندوستان میں آیا انگریز نے ہندوستان میں آیا جو کلاسک ادب لکھا وہ ترسلیٹ کرے انگریز نے کاریدہ سے جو کتاب وہ ترسلیٹ کیو شکانتولا وہ جنہیں گویٹے پڑے ہو جو جرمان شایر ہویا انہ چھے ہو تو جنہیں بھی مجھے دپریشن مسوز سندیا ہانے انگریز نے کتاب جو کتابن جو ترسلیٹ کیو گویٹے ہو جنہیں بھی مجھے دل بھوزل ہو دیا ہی ہے ہی ہے اوبر خیابنج کے ان سے ہوئے ربائیوں وہ فیجرال جو کواسو یہ ٹانسلیٹ کہیوں یہ تمام بھلو مقبول تھی رومی ہے رومی جو کواسو ہی ایرہ امریکی یورپ میں تمام بڑیوں جی ڈبانڈا ہونن تتاثر کرے نا کہو صحیح ہمان جی سوری گال کٹیان تو دیتے ذہن میں مکھے سوالی ہو کتھے گلتی اصان کا تھی اصان آیاز کے ٹانسلیٹ چاہکاند تیگور کبھی تدے ملیو جدے اندی شایری ترانسلیٹ تھی پتی تدے ملیو دیام آمودھای بیا ترانسلیٹ نہ آیاز تھی سگیو تدے ان کے یہ انٹرنیشنل ایوارڈ ملی سگیو انہا گھنو سندھی میں ہی لکھو پہرے انہا جو اردو جو کتاب تکیتے بولیوارو مسالو بھی ہو تیگور تبا ہم گھنو ہشار بانو ہے آیاز اکوہ تعدور بانو ہے تم جس میں آمودھا ہے آجائز کو پوشیر تک پولیت پولیتavoir کو وکاتم بہنم ملندکشان کبھی ت fuego موسیقا 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 موسیقی 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 یہ ظاہر ہے نوبل پرائز جکے جیرہ عدیب شاید تھا انہوں کے ملے تو آیاز ہانے سانے وچ میں نہ ہی رہو پر اسی ہن وقت ایڑو چھا کرے سکاؤں تھا جو ٹھیکا نوبل پرائز نہیں سہی پر دنیا کے اسی آیاز ہاں انٹریڈیوز کرے ہیں دنیا دا پانج جگہ تھے پر پانج ملک میں جکے مختلف قومیوں قوم رہن تیوں بولیوں گلہیں انہوں تیوں انہوں تا ہی اسی آیاز کے کیے پہنچائے سکاؤں تھا انہوں نے سوال جواب دنیا دا پانج ملک میں بھی گالبی دک آس پا بنا ایڈ کاننا سو مرد رجی ویسیری وی موکہ شیلے کیت سے بایرن انہوں نے کج باکی کارڈیش باگرتے چوتھ کارڈیش میں کارڈیش میں کارڈیشن ہوئی جگہ کارڈا تیگو رہ کو پسند کندہ ہوئی وہ رہو انہوں نے کانے جو اساں کھرے بنگلہ دیش شرے خسوئی گھمیں آیا جواہ، دھاکا، چٹھگانگ ما شمل ہے وہ ادارہ ڈاہ، جے جننل شکر جو سندھے گرفتار تھے وہ جاہرہے جاہرہہ تھے وہ جاہرہ سب سے پڑھتے ہوا ہم جاہرہ ہندویوں کو پڑھتے ہوا ہندویوں نے کوئی سے کے لیے وہی ادارہ ہراہ ہلا کیا ہندویوں نے کی کوئی سب سے ہنٹرہ زیادہ موسیقی 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 جہاں کازان ساکر جیگرے سندھ میں پیجاتی ہے وہ شیخیات ہو جی ہے وہاں کے جن ندیب انجلے چاہیے ہیں تا ہی انٹرنیشن ندیب آہاں پڑھو موکے بھی انڈلک جی اچھا یہ کتاب جیگواتا ہاتھ بے کڈی آیاں سے ایلو بے پر پر جنہاں گلائیں تو آسان نندرہ سامو بار رہی سامو ہم صحیح میں نے یہ لگتا ہو تو بنا ایک لو شاہباد بیٹھوا ہے ایک لو شاہباد بیٹھا جیگرے جبکی جیگرے جیگرے ی دیونا جو انہوں نے جو کو باہر ہوندہ ہویا اوہ بسان کے سٹوڑا لگاندہ ہویا بھرل بھتو جو کو اوہ بسان کے سٹوڑا لگاندہ ہوئی جو کو تک یہ بنا دو آنے امورتان کے ہر شے بنا دی صحیح اچھا پانا موضوع ناوری اندازی پر جی ہمارن کے چوتھ اکڑو تاثب رہو آسان جے آیا ہتاں جے مانن میں تو یہ بھی انہوں نے تاثب جائی نتیجہ ہو تو سندقہ باہر جی اسلامباد جی لاہور جی ملک جا بیاہ جن اوہ تھی تمام گھٹ آیاز کے گناہ ہوئی ہو یہ براہ ہاں تمام گھٹ گناہ ہوئی ہو خاص ایمی تو انہوں نے دورہ میں بیپ شے بھی ہوئی جو آیاز ہی سب جگہو ایکیڈمی آف لیٹرز جا بیاہ چاہاں ادھارہ ہویا یہ سب جاہاں اسٹیبلشمنٹ سانگر ہویا آیاز اسٹیبلشمنٹ جے پاچھے کھا آیاز اسٹیبلشمنٹ سانگر ہویا چاہیڑا موسیقی 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 ہمیں ہمیں چرنوں میں ہی میں نے گاتیں ساری رین گو جاری دنیا سوئی اور میں جاگا دنیا جاگی میں سو جاؤں اب تو وینہ پہ سر رکھ کر میٹھے سپنوں میں کھو جاؤں اب تو میرے گن اور عوگن دیرن دھرتی بھول جاؤں مٹی سے کیا بے رکھو گی میرے گیتوں کو اپنا ہو یا ٹھکرا ہو میری بلا سے میں نے تم کو معاف کیا ہے اب بھی چین سے سو جاؤں واہ واہ یہ جب ہم زبردست تھے جو یہ جو کھو کے ورلو آئے جو کھو نے جو تس اس سمت بٹائی گلیوں میں یہ دس بٹا اس سمت بٹائی گلیوں میں کل خونے لپت دیکھا تھا ایک خنجر اس کے سینے میں پہ ستھ ہوا وہ آن گرا جب بینی اپنے جھولی میں اس کے زخم کو سہلایا تو کیا دیکھا وہ خسرو تھا تاریخ کے خونی صفحہ کو تم کب تک خون بہاؤ گے یہ شاعری جو کہے وہ وہ زبرد شاعری ہے ایڈی شاعری کیا سانگے جو کہا وہ آن گرا جو کہا اس کی ضرورت آن گی شاعری ہے جی واقعہ تک ضرورت آن گی شاعری ہے جی اس کی احضی ضرورت ہے ایاز اس کی پیسہ کون نہیں دو ایاز اس کی ازادی بیٹی ایاز اس کی گھٹ میں گھٹ وہاں انسپیریشن نہیں دو جے کا منو کے منو جے کے پکھیجا پردی دیا جے کا منو کے ادارے دور بٹھی بھی دیا صحیح وہاں سٹروں اگنا زمدہ ہیں مانا گے نمدہ جو کہا وہاں انہیں سا کھوشش کرنے سے کچھ گالیوں بھی دھا تھوں پرہاں کچھ ہمانکہ شاعری بھی بجے کھوڑ مانوں اہاں جے باتاں ایاز اسندھی اردو پویٹری جا کہایا وہاں بدھن چاہین تھا چاہتوں مجھو پیالو تھی دیا چاہتوں مجھو پیالو تھی دیا چاہتوں مجھا چپ چمین دیا چاہتوں مجھو پنڈی تھی دیا موسا پانچوں پیار بن دیا چاہتوں مجھو پتھر نہیں تھی دیا موکہ کے سپنے میں نیم دیا چاہتوں مجھو پتھر نہیں تھی دیا چاہتوں مجھو پانچوں پرک نیم دیا چاہتوں مجھو دور قگن میں نیم دیا چاہتوں مجھو پتھر نہیں تھی دیا چاہتوں تھی دیا تو یہ جگہ ایاز میں confessorld میں اگر آپ کے بتائیں میں اپنے دارے apart بعد ہے کوئی شخص یہ طرح اتراب دیجائے اب اس کی طرح کی ضمن 전خ vibrations ہم نے امسی έدو اب اس پر موضوعی ایاز و vintage بردان بردان گیت بھر جیمیت دانی طرح کی آیا سواطا کشای گزرندی وی کو لبیوان جا ہرا دیکھو برسی بیدی برسی کا برسید گزرندنوں میں پاک کرلی عجیب سنگیت جه روی خورده جنگی بار مل چولدد جنگ رو بیٹو 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 تی ساری سندو آیا جنگی چاچھم چھ ماندھائی چھرند وہ ہلا ہوا میں جھپٹی ہے وہ گال کئی بسا گیرے جی من اب تجینے سے حرفی جو با سائی سی 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 میان بسرور جو وہ دائی دو دائی کے تیکنیکل پاسا شاری جا تمام گھنی تجینے سے حرفی یا ہون باتائی میں حاصل کئی باتائی میں بہر جی سی تجینے سے حرفی کن پٹا کپٹا کپڑی کنوٹیا کن کٹا کن پٹا کپٹا کپڑی کنوٹیا کن چیر تو ساگی نے مجھے ساو آیاز حلماء آیاز جو کھوار وہ کیمہ چھاک ہے ہوں کیمہ چھاک ہے ہوں کیمہ چھاک ہے پاہم جو دیں تو بابا کہن کے جو کپول سی کتیبو ہیتار کوئی بھی تو مجھو لگے دھاگو سبخان دھار ایٹ نوہ اسرار آتنا ساں ہو رہے پی تو جیسے آیاز تھر میں کیڑا تھاک تھکنجا تھر میں کیڑا تھاک تھکنجا تھر میں کیڑا تھاک واری ساری واتھ لکھا ہی چھاہ ونکھا ہی چھاٹا بثاں آٹاک ملیو نتن کے ماغ انجو بھلی بھلی پیو بھاگ کھلے پی خاک لکھی نتن جی انجا ورانی کان سبوری سنیا وجن تھا واک بھلی نتن لائے بھوئن تاتیہ پیر پچھی تھا پھوئن چکن تھا چکن تھا چاک حانی چاک چکن یہ بھٹائیوں نہ کھیں پر ہونے کے ایٹ نمون زیدہ تو بھٹائی جو رو پھوشتی ہے یہ ہو دہا کہ جے پوریا کے کھنی تمہاں اکتے ودی کا خوبصورتی اصلاح ودائل یہ اولمپک میں تھی دو اچھا اکتے اردو جو بھی اب تو لڑتے لڑتے شام ہونے لگی سوچتا ہوں کہ کیوں جھڑ گیا ہاتھ وہ فول سا میرے محبوب کا یہ بہتا ہے کہ شان مدائی دو بادلوں کی طرح بادلوں کی طرح توفانوں کے زد میں ہے بھی بادلوں کی طرح توفان کے زد میں ہے ابھی رد و قد میں ہے ابھی خطہ برے صغیر بادلوں کی طرح توفان کے زد میں ہے ابھی رد و قد میں ہے ابھی خطہ برے صغیر اور میری شائری دہن عیسیٰ پہ ہو جیسے شیر مریم کی لکیر واہ واہ ہاں یقیناً ایسا دن بھی آئے گا جب جاگ اٹھے گا نسل نو کا زمیر اور میں ہوں گا شائر اول اس کی حسن کا واہ واہ پرتگال میں رہنے والوں پرتگال میں بابا رہنے والوں جوے خون میں بہنے والوں کل کی باتیں جب تم نے ڈھٹے میں آگا لگائی تھی کل کی باتیں اس لئے کا نفسی آئے ہیں تاریخ آیا زخم آیا تازہ آئے ہیں تازہ آئے ہیں کہ پرتگال میں رہنے والوں جوے خون میں بہنے والوں پر اب دھیرے دھیرے کھلتا ہے پرتگال میں رہنے والوں جوے خون میں بہنے والوں میں نے تم کو ماف کیا جیسے میں سندھ کے خون آلودہ سدھیوں کو بھول چکا ہوں آلودہ سرک پھریروں کے نیچے میں تیرے گبرو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنا لہو بہا کر ساملاج کے خونی دھبے دھوڑا دے بھول چکرے چونست تامل بہر بست جنہیں بم تھا کرن تو نمد سندھیوں میں بھول چکونا لکھے ہو بسمتہ جو بم ہیا ہوں تامل بہر مری بے آئے ہیں بسمتہ جو بم ہیا ہوں تامل بہر مری بے آئے ہیں کال صدارت پیار کہو تو مانو مانو ساں پالیوں میں کیا تو جا شروع کا سکھیا ساڑ یو جو سندھالیاں میں مانتر نٹھو بھا کرانتکاری بانس پھولا جیے ناس تھے ان تھا ما یا جے ٹاریے تے پالا جیے پشپ گولن جاں واس دین تھا یا جی گولن جاں لکھی ہو تمام ایک ہوگری افریکن بارے جو فوٹو آئے ہو ٹائی مگزین میں مگزین میں انہیں تے لکھی ہوئے ہو جائے میں مگزین میں انہیں تے لکھی ہوئے ہو جائے کےڑو آہے علونو علونو ملنہا پھکو لونو نا ہو جائیں یہ سچ صحیح کےڑو آہے پھکو پھکو جیون لون رگو گوڑن میں آہے لرکن میں لونو کےڑو آہے علونو جیون لون رگو گوڑن میں آہے آہو لنجی موکے دھکا رانتا صحیح وہ آخری میں دستا ہے ماؤتوں بھی مریویو آہے ماؤتوں بھی مریویو آہے سنگی تریب ہوئیو آہے ہانے کو بھی دکھو نہیں کو تو جڑو بھی دکھو نہیں صحیح ایتھوپیا جا افریقا جا ایتھوپیا افریقا جا جو آپ جو آپ زبردسک پہشاری کےیا ہے انہوں وقت مجھے زین مہلا ہے جو انٹرنیشنل پانگلہ ہے اسی پر آجی بھی آنج جو اندیسان تو مکہ بھی تکلیف تھی اندیا ہے ایک دو آیاج نلو فین آیا ہے آجی بھی آجی بھی جو اندیسان جو اندیسان سالگرہ تھے آنج 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 چو کچھ کچھ ایڈا مانو ہوتھی پاننا ایک دکھو تو سوشیل میڈیا دورا جائیں که وڑنے بس سٹون لکھیتا چھڑن تکلیف تھی اندیا ہے آیا ہے آجی بھی آجی بھی آجی بھی چھو تھا آجی بھی آجی بھی ضرور آمان کے سمجھان چاہیں خوبصورت گیت بدوں